بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہاں جیلر کا ایک تحصیل سحابہ اور وہاں پر حضرت سلطان شہاب الدین محمد غوری کے مزار پر آزئے ہیں یہ وہی غوری ہیں جن کے نام کا پاکستان نے ایک نزائل بھی بنایا ہے ڈاپٹر عبدالقضیر خان نے اللہ عنہ کو بلی کے رحمت فرمائی سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کا محتصر تاروخ میں آپ کے ساندھی کروں گا گیارہ سو پچھتر میں حضرت سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے گیارہ سو پچھتر عیسوی کے اندر ہجری نہیں عیسوی کے اندر آپ نے سب سے پہلے ملتان کو فتح کیا پھر ملتان سے جنوب کی جانب دیبل یعنی سندھ کا اور یہ کراچی کا سارا ایریا فتحات کر کے گیارہ سو اٹھتر کے اندر پشاور کو فتح کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لے گئے اور لاہور کے علاقہ گیارہ سو اکاسی میں لاہور کو فتح کیا اور گجرات کا حصہ بھی فتح ہوا لیکن آپ زخمی ہو گئے اور واپس ہندوستان تشریف لے گئے پھر ایک روز ایسا ہوا حضرت سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کے وہ آپ نے ایک بزرگ تشریف لے اب یہ ایک زمانہ ہے حضرت سلطان شہاب الدین غوری کا خواجہ مہدن نے چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے بہت بزرگ تھے جو اسلام کے دونوں رنگ رکھتے تھے ایک اسلام کا جمال تھا اور ایک اسلام کا جلال تھا سلطان شہاب الدین محمد غوری خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں آنکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان تمہیں دیا آج ہم ہندوستان لے دا ہو وہاں پر اجمیر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ راج پریتی راچوہان کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر اور غزت خواب جا مہدن چشتی احمد اللہ علیہ بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے گردار اخلاق گردار اور افکار کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت جلدی سے مسلمان ہو رہے تھے تو جب یہ بات اجمیر کے بادشاہ اور راجستان کے بادشاہ پریتی راچوہان تک پہنچی تو اس نے کہا کہ جا کے کہہ دو مہدن چشتی احمد کی بابے کو کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو خواہ جاں مہدن چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تمہارا وقت آنے والا ہے کہ فوج آگر تمہیں تھانسی لگائے گی اس نے کہا کونسی بوجھ آسا مختبرانہ جال سے یہ ان لوگوں کے لئے جملہ ہے جو سمجھتے ہیں آج ہم زندہ ہیں تو دنیا میں ہم قائم رہے گے دنیا میں ہماری صدا بادشاہ جائے گی صدا نہ باغی بلگل بولے پہ صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پہ رسن جوانی پہ صدا نہ صحبت یارا یہ جو بلد تھے بادشاہ وقت تھے لوگ ان کے جلال سے کام ہوتے تھے آج ان قبر میں لیکن ایک اچھا کام کرتے گئے تو آج دنیا ان کو اچھے عمل کے وجہ سے یاد نہ کرتی ہے بادشاہ تو بڑے گزرے بہت سارے لوگ تھے جو دنیا میں آئے اور چلے گئے لیکن یاد دنیا نے اس کو رکھا جس کا کردار آلہ تھا تو سلطان شاہب الدین غوری علیہ الرحمن سترہ باری آپ کو خواب آئے اور وہاں جمین میں حضرت مہنی چشتی علیہ الرحمن نے پریتی راج چوہان کو کہا کہ انکری تیری ایک امت نیست و نابود ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا اس نے کہا کون کرے گا کہا کہ بس اللہ کی فوج آئے گی تو آپ کوئی بار با جب خواب آیا تو اہل علم سے پوچھا گیا کیا کرنا چاہیے کہا جو بزر آ رہے ہیں یہ بزر بالکل ٹھیک ہے تمہارا خواب دروست ہے کیونکہ تمہارا عمل دروست ہے تو جاؤ ہمسان کے اولاں کا تو آپ نے دوبارہ سے قدب الدین ایپک جن کا لاہور کے اندر وہاں پر مدورہ وجود ہے انارگری میں یہ قدب الدین ایپک حضرت سلطان شاہدہ دین پوری کے گورنر تھے جو پہلا گورنر لاہور کا بنا سلطنت غوری کا وہ قدب الدین ایپک تھا تو آپ نے حملہ کیا اور راجستان کے راجاؤں کو پرتفی راج جوہان اور ان کی فوج کا جو تکبرانے چال تھی اس کو تکبر کو خاک میں مرا دی نبی علیہ السلام نے فرمایا متکبر کے ساتھ تکبر کرنا یہ صدقہ ہے تو سلطان شاہدو کن غوری رحمت اللہ علیہ باران سو چھے کے اندر آپ کا مثال ہوا صرف آپ نے دنیا میں حکومت کی تو صرف اکتیس برس کی اکتیس برس میں پورے ہندوستان کا مکشہ بلد گئی ہے آج ہمیں بزرکوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فکرہ کے ساتھ محبت کرتے تھے فکرہ کی معامل کرتے تھے جو اہل علم اہل دین کے خلاف بغاوت کرتا ہے کھڑا ہوتا غیر مسلم کافر یہ اس کے خلاف اعلانی جہاد بلد کرتے اور اپنی تلوار کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سمار کرتے ہیں تو آج یہ مسلم ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جناب ہم آج یہ امت ہے ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس محال ہے سب کچھ خواب میں مل جائے گا ہمیشہ نام باقی رب کا رہنا ہے اور رب کی رسول کا رہنا ہے اور ان کی اتوحیل اچھے کردار ملے گا نام رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معلومی سلطان شاہد دن بولی رحمت اللہ علیہ یہ مزار سامین محترم حضرت ڈاکٹر عطل قدیر خان رحمت اللہ علیہ نے یہ مزار تعمیر کروایا یہ وہ پاکستان کے ایٹمی سائنس دا جس نے پاکستان کو ایٹم بم بھی دیا اور ان کے نام کا ایک مزائل بھی بنائے جس کو غوری مزائل پہتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی برکت ہے آج اگر ایٹا نام واقعی ہے ان کا آج نام لوگ لیتے ہیں اور ہم اتنی دور سے لاور سے چل کر ان کی زیارت دے رہی ہیں لوگ کسی کو یار دیں رکھتے ہیں اپنے دادا پر داداوں کو بول جاتے ہیں آج ہم نے ان کو اس لیے یاد رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یاد رکھا ہوا تھا یہ سامین محترم یہ مزار ہے حضرت شاہ بدن بوری رحمت اللہ علیہ کا بہترین اور عالی شان مزار بنایا ہے اور یہاں باہر ان کے نام کا جو مزائل بنایا گیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ نے اس کی نشانی کے طور پر علامتی طور پر ایک مزائل یہاں پر نصب کیا گیا ہے یہی زیارت فرمائیں یہ ہے مزار حضرت شاہ بدن محمد غوری رحمت اللہ علیہ کا یہ سحاوہ کے مقام پر ہے جہاں پر کوئی اتنی عبادی بھی نہیں ہے اور کوئی اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں لیکن لوگ دور دور سے فقط ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں موسیقی